موسیقی 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 ایو المرسلین حبیب قلوب العالمین ابل قاسم محمد وعلا لہی طیبین الظاہرین المعصومین المذلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العالی العظیم ایک دفعہ بولن دوا سے درود پڑے محمد والے محمد ایک دفعہ دوبارہ بلن دوا سے درود پڑے محمد والے محمد محمد والے محمد مرائے تعدیلِ حجتِ حُدہ ورقانہ سلام آپ کے خدمت میں موضوع عرض کیا کہ خدا ون تبارک و تعالی ہر انسان کو جس کو شعور اور عقل عطا کر کے بھیجا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس آزمائش کے لئے خداوند عالم چند کلمات قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ جب کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تو میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں تو کہیں پر کلمہ بأسا ذکر کرتا ہے کہیں پر ضررہ ذکر کرتا ہے کہیں پر فتنہ ذکر کرتا ہے کہیں پر بالاوا سے ابچلا مبچلا یا بچلی ابچلا کا کلمہ ذکر کرتا ہے ہم نے ان چار پانچ کلمات میں سے صرف آپ کی خدمت میں دو کلمات کی وضاحت کی تھی کہا کہ خداوند عالم جب قرآن میں آزمائش کی بات کرتا ہے تو کلمہ فتنہ یا کلمہ بلوا یعنی ابچلا کو استعمال کرتا ہے وَإِذَا بْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ خداوند عالم نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات کے ذریعے مختلف آزمائشوں سے خداوند عالم نے گزارا اسی طرح سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم نے آپ کو مبتلا کیا مختلف امور سے کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے کبھی ثمرات کم کر کے کبھی لوگوں کو کم کر کے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بس بشارت ہے ان کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں اور جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کلمہ استرجاع کو پڑھتے ہیں کہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر مشتمل ہیں یہ کلمہ ہر مصیبت پر پڑھا جاتا ہے چونکہ پروردگار نے کہا ہوا اِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَتْ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم خداوند عالم ہی کے لیے ہیں یہاں پر یہ معنی جو کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو پروردگار نے بھیجا ہے یہ معنی درست نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ یعنی اگر ہمارے بدن کا ہمارے نفس کا ہماری سوچوں کا ہماری نگاہوں کا ہماری زبانوں کا ہمارے کانوں کا ہماری دھڑکنوں کا مالک کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار کی ذات ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے اسی کی جانب یعنی اپنے مالک ہی کی جانب پلٹ کر جانا ہے بارالل صرف پانچ منٹ میں چاہوں گا کہ اس فتنہ اور ابتلا کے معنی کو ایک دفعہ دوبارہ سے دہرا کے ہم لوگ اپنی بات کو آگے بڑھائیں فتنہ کا جو معنی آپ لوگوں کی خدمت میں ارس کی ہے وہ فتنہ جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں اس سے مختلف ہے ہم لوگ جو فتنہ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات اس کے اوپر آئے تھے تو چاہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ کلیر کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں فتنہ جو ہم لوگ اردو میں معنی استعمال کرتے ہیں فتنہ یعنی ایک ایسا کہ جو شر ہو ایک ایسا کہ جو انسان کے لیے دگرگونی کا باعث بن جائے انسان کے لیے اس کے سرات مستقیم سے ہٹنے کا باعث بن جائے آپ کے خدمت میں ہم نے جب فتنہ کے معنی کو بیان کیا تو کہا کہ ایجاد التحول ایجاد الازدراب یعنی خداوند عالم جب کلمہ فتنہ کا استعمال کرتا ہے قرآن کریم انم المال والبنون فتنہ کہ یہ جو مال ہے اور بنون یہ جو تمہارے مال اور اولاد ہیں یہ دونوں کیا ہیں فتنہ ہیں یعنی کیا مطلب یعنی یہ شر ہیں شر نہیں ہیں یعنی خداوند عالم ہی کا دیا ہوا مال ہے پروردگار سے مانگ ہی کہ اولاد لی ہے تو اگر ہم لوگ اس کو اردو علی معنی میں استعمال کریں گے کہ اس سے مراد یہاں پر فتنے سے شر ہے یعنی یہ مال شر ہے یہ اولاد شر ہے تو یہ معنی درست نہیں ہوگا پس ہمیں فتنہ کا وہ معنی لینا ہوگا کہ جو اس کا عربی زبان میں لغت میں معنی ہے اس میں جو پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایجاد ایجاد الازدراب فی قلب الانسان انسان کے دل میں ایک ایسی شئے جو ازدراب پیدا کر دے وہ ازدراب پیدا کرنے والی چیز فتنہ ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم آزماتا ہے یعنی کیا مطلب ہوا ابھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میری اولاد میری اولاد بھوک سے بل بلا رہی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی میں چوری کا سمان گھر پہ لے کے جا رہا یا میں حلال رزق لے کے جا رہا یہ جو میری اولاد کے بھوک کی وجہ سے میرے دل میں ازدراب پیدا ہوا ہے اس ازدراب کے نتیجے میں خداوند عالم نے آزمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ عمل کیسا کرتا ہے جب امیر المومنین نے بلایا کہ آؤ میں تمہیں میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں آؤ میرے سے کوئی سوال کرو آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں آؤ میری اتباع کرو کہ جو میری اتباع کرے گا وہی جنت میں داخل کیا جائے گا اسی کے لئے سرات مستقیم ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف دعوت دی وہاں پر لوگوں کو اپنے مال کی وجہ سے توجہ سے جملے سنی آگا چاہوں گا صرف پانچ منٹ میں چونکہ باہرال آگے بھی موضوع ہم چلانا چاہیں گے کہ کسی ایک اچھے نتیجہ تک پہنچیں انشاءاللہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ تو انہوں نے بلایا تو وہ جو ظاہری جس کے پاس مال تھا پسر سعاد پسر سعاد نے کہا دل میں اس طرح پیدا ہوا کہ مولا میرے سے تو ریع کی حکومت کا وعدہ کیا گیا اِنَّمَ الْمَالُو وَالْبَنُونُ فِتْنَا میرے سے تو ریع کی حکومت کا وعدہ کیا گیا امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم ریع کی حکومت کی بات کرتے ہو مدینہ میں میرے پاس باغ ہیں بہت سارے باغات ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں میں حسین ابن علی ہوں دیکھو مجھے قتل نہ کرو میں وقت کی حجت ہوں وقت کا امام ہوں میرے ساتھ اس طرح کا برطاؤ نہ کرو مجھے قتل نہ کرو مجھے شہید نہ کرو وہ مال اس کے لئے فتنہ بن گیا ایسی آزمائش بنا کہ جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لئے قاتلان حسین میں سے شمار ہوا اور خداوند عالم نے اس کو لانت کا مستحق قرار دے دی دوسری طرف زہر ابن قین مال اس کے پاس بھی ہے مال تو اس کے پاس بھی ہے امام حسین علیہ السلام اس کے پاس خود بھی چل کر نہیں گئے بھئی عمرہ ساتھ سے تو خدا کر بات کی امام علیہ السلام نے مذاکرات کیے شبعہ آشور بات کی ایک دفعہ مولا باس کو بھیجا بہت مالدار انسان امام حسین علیہ السلام خود بھی ان کے پاس نہیں گئے بعض روایات میں میں دیکھ رہا تھا کہ مولا علی اکبر کو ان کے پاس بھیجا وہی مال آزمائش ضرور ہے جیسے ہی دقل باب ہوا پوچھا کون ہے کہا انا برید الحسین میں قاسد حسین ہوں مقتل کہتی ہے کہ حضرت زہر ابن کین نے نوالہ اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اپنے دہن کے قریب کیا تھا تو کہا کہ انہا للہ وہ وقت آ گیا کہ جس کا ڈر تھا کہا کون سا آ گیا کہا رسول خدا سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا آزمائش ہے پاس دلہم کیا کہتی ہے زوجہ کا آپ کردار دیکھئے زوجہ کیا کہتی ہے دلہم کہا زہر پسر رسول بلا رہا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نہ جاؤ روایت آپ کی سنی ہوئی حضرت زہر ابنے کے ان امام حسین علیہ السلام کی خیمے میں تشریف لے گئے جب وہاں سے باہر نکلے تو فرق جو بیان کرتے ہیں تاریخ لکھنے والے وہ کہتے ہیں حضرت زہر ابنے کے ان جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہو رہے تھے تو سر جھکا ہوا تھا لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں تو چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا وہاں پر بھی مال وہاں پر بھی مال کیا ہے ہمارے پاس آزمائش ہے لیکن حضرت زہر ابنے کے ان جب واپس آئے ہیں جب واپس آئے کہا کہ یہ مال میں تمہیں زوجہ حدیہ کرتا ہوں میں تمہیں غلام آزاد کرتا ہوں میں یہ تمام تجارت جو ہے وہ خدا بندی عالم کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اے خاتون تم چلی جاؤ مال یہاں پر بھی آزمائش ہے دل میں ازدراب پیدا ہوا لیکن اس دل میں ازدراب کے نتیجے میں جب ہاتھ اپنا حسین کے ہاتھ پر دیا ہے تو وہیں پر اسرِ آشور کہتے ہیں کہ لَوْ اِنِّي اُقْتَل زوہیر نے اعلان یہ کیا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے میرے بدن کو جلا دیا جائے میرے راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے مجھے پھر سے زندہ کیا جائے مجھے پھر حسین تیرے نام پر قتل کر دیا جائے میری راک کو پھر ہوا میں اڑا دیا جائے اگر اس طرح سے میرے زوہیر کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ بھی ہوگا اے حسین میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کتنی بڑی آزمائش یہ آزمائش میں کامیابی کے نتیجے میں کہاں پر سے کہاں تا پہنچے ایک فتنہ کلمہ پس ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جو فتنہ کلمہ اردو میں سمجھتے ہیں ویسے نہیں یعنی ایجاد الاضطراب جب بھی آپ دل میں ایک اضطراب محسوس کریں کسی بھی وجہ سے مال کی وجہ سے بنون کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے کہ کہیں پر اولاد کی وجہ سے حضرت شیخ انصاری آلاللہ مقامہ شریف درود پڑے محمد والے محمد پہ ان کے ایک شاگرد نے خواب میں کیا دیکھا کہ ابلیس ہے ابلیس ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر لے کے جا رہا ہے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ جن کے قبر متحر جو ہے وہ حرم امام امیر المومنین میں ہیں باب القبلہ یعنی باب القبلہ سے جب داخل ہوتے ہیں تو دروازے ہی کے اوپر دائیں ہاتھ پہ جو قبر موجود ہے راستے ہی میں اسی کوریڈور میں یعنی امام امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوئے بغیر جیسے اب باب القبلہ سے داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ جو قبر بیچ میں ہیں دونوں طرف کوریڈور میں اس کی دائیں طرف آیت اللہ خلخالی کی قبر ہے اور بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ پر شیخ انصاری کی قبر شیخ انصاری وہ ذات ہیں جن کے بارے میں یہ جملہ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھتا ہوں کہ تقریبا دھائیس سو سال گزر گئے ان کی وسال کو ان کے رہلت کو لیکن اس دھائیس سو سال میں آج تک امام حسین امیر المومنین سے اتنی امیر المومنین نے ان سے اتنی محبت کی ہے کہ آج تک خوضہ علمیہ میں کوئی بھی مجتہی نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کی کتاب نہ پڑھ لیا یعنی اتنا زیادہ اتنا بڑا پلر فقہ کا یعنی فقہ کا ایک ستون مکتب جعفری میں شیخ انساری یعنی ان کے تو فضائل انسان پڑھنے لگے تو کتے امیر المومنین کے صدقے میں ان کو کتنے فضائل ملنے انسان تصور نہیں کر سکتا شیخ انساری کے شاگرد نے دیکھا کہ ایک زنجیر ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور عبلیس جا رہا ہے تو اس نے پوچھا عبلیس سے کہ یہ زنجیر کیسے ٹوٹی ہے تو اس نے کہا کہ شیخ انساری کو باندھنے کے لیے گیا تھا لیکن شیخ انساری نے یہ زنجیر توڑ دی ہے تو کہا آگے سے شاگرد کہتا ہے کہ کیا آیا اسی طرح کی زنجیر تم سب کے لیے استعمال کرتے ہو یعنی میرے لیے بھی ایسی ہی زنجیر استعمال کرتے ہو کہتا ہے نہیں تمہارے لیے تو ایک رسی ہی کافی ہے تمہارے لیے زنجیر نہیں ایک رسی کافی ہے تھوڑا سا وسوسہ کرنے کی دیر ہے اور تم وہ جو سرات مستقیم ہے اس سے جلدی ہٹنے کے لیے امادہ ہو جاؤ کہ کیا ہوا کہا شیخ انساری کو چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ورگلار دوں کسی طریقے سے وسوسہ کر دوں وسوسہ نہیں کر سکا زنجیر ٹوٹ گئی یہ خواب دیکھا بیدار ہوا صبح شیخ انساری کے درس میں گیا شیخ انساری کو جا کے اس نے ساری قصہ تعریف کیا بیان کرنا شروع کیا کہ شیخ انساری اس طرح سے میں نے رات کو خواب میں دیکھا ابلیس کو اس کے بعد زنجیر ٹوٹی ہوئی تھی میں نے سوال کیا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ شیخ انساری نے توڑی ہے تو کس طریقے سے کیا ہوا رات کو کیا اسی خبر ہوئی کہتا شیخ انساری نے جیسے ہی سنا ہے تو ساتھ ہی گریہ کرنے لگے جب گریہ کرنے لگے تو جب پوچھا دوبارہ سے استفسار کیا تو کہا کہ رات کو میرے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اور میرے بچے کی بخار سے اور وہ حرارت سے طبیعت بہت ہی زیادہ ناساس تھی میرے پاس مال نہیں تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے کتنی مرتبہ لوگوں نے جو مجھے امانت دی ہے وجوہات خمس میں سے جس علماری میں میں رکھتا ہوں کتنی دفعہ سوچا کہ میں مولا کے ان پیسوں میں سے قرض لے لیتا ہوں اور جا کے اپنے بچے کا علاج کرا لیتا ہوں اور اس کے کھانے کے لئے کوئی بندبس کر لیتا ہوں کہتا ہے رات کو میں اٹھتا تھا اس کی حالت کو دیکھتا تھا اس علماری کے قریب جاتا تھا اور واپس پلٹاتا تھا اس کے قریب جاتا تھا اور واپس پلٹاتا تھا اس کے قریب جاتا تھا اور واپس پلٹتا تھا ساری رات میری اس کا آہستہ آہستہ بخار بھی اترنا شروع ہو گیا اور خداوند عالم نے اس کو شفا بھی عطا کر دی بولا کہ اگر میں چلا جاتا وہ جو ایک وسوسہ وہ جو ایک آزمائش ان بچے کی طرف سے اس بیٹے کی طرف سے ملنے والی تھی پس پتہ یہ چلا کہ اگر دل میں اس طرح پیدا ہو جائے تو اس کو ہم لوگ فتنہ کہتے ہیں ابتلا کیا ہے بلوہ کیا ہے توجہ سے سنی ہے کہ پھر آگے بڑھتا ہوں درود پڑھیں محمد والے محمد پہ وہ دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے اس میں کیا کرتا ہے پروردگار اس میں خداوند عبارت کا تعالی انسان کے احوال کو تبدیل کر دیتا ہے احوال کو تبدیل کرتا ہے مادی دنیا میں اس کی حالت کو تبدیل کرتا خداوند عالم خود قرآن ہی میں جہاں فرماتا خداوند عالم کیا کرے گا ایسی چیز اجاد کر دے گا جس کی وجہ سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا بھوک کی وجہ سے پیسے کم کر دے گا والانفو سے لوگوں کو کم کر دے گا والثمرات رزق کو کم کر دے گا خداوند عالم کیا کرتا ہے اس میں تقلیب الاحوال کرتا ہے انسان کی حالت کو تبدیل کرتا ہے کہتا ہے یہ تو کل تک میرے ساتھ تھا یہ تو کل تک میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا ابھی جب وہ ساتھ نہیں ہے تو خداوند عالم آزماتا ہے کہ یہ کس پر بھروسہ کرتا ہے کیا یا یہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے یا دوبارہ کسی پر بھروسہ کر کے اس سے جا کر مانگنا شروع کرتا ہے خداوند عالم حدیث مہراج میں کہتا ہے حدیث مہراج کہ جب رسول خدا مہراج پر تشریف لے گئے تو وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو امیر المومن علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رسول خدا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی اور عجیب بات یہ ہے کہ جب روایت کہتی ہے روایت کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بات کی رسول خدا سے تو چاہا کہ ایسے لہجے میں بات کروں کہ جو لہجہ رسول کے لئے بہت معنوس ہو تو پتائیے چلا کہ اسی لہجے میں بات ضرور ہوئی لیکن بتلانا بھی تو ہے امیر المومن نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی رسول خدا نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگارہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ تیرے سب سے زیادہ نزدیک انسان کون ہے جسے تو محبت کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا بہت مختصر یعنی حدیث مہراج انشاءاللہ آپ جا کر اس کو پڑھیں گے اگر گوگل کریں گے تو آپ کے پاس پوری حدیث مہراج آ جائے گی اردو میں اس کا ترجمہ آ جائے گا اس کے اقتباس بنے آ جائیں گے سب کچھ آ جائے گا صرف ایک چھوٹا سا اقتباس اس کے اندر سے ذکر کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں صرف ابتلا کے معنی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کیا کہ پروردگارہ من افضل الناس عندک خداوند عالم سب سے بہترین تیرے نزدیک انسان کون ہے امیر المومنی نے سوال کیا ہے حبیب خدا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا رسول خدا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ انسان ہے جو دوسروں کے سامنے میری لاج رکھ لے عجیب بات یہ ہے کہ امیر المومن نے سوال نہیں کیا یہاں پر حدیث مہراج میں توضیح ہے یعنی کیا مطلب لاج رکھ لے کہا دوسروں کو جا کر یہ نہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے کسی کو جا کر یہ نہ کہے کہ پروردگار نے مجھے اس چیز میں مبتلا کر دیا ہے کسی کو جا کر شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے میری آگے سے رسول خدا اسی کی حدیث کے اندر تفصیل آگے سے بیان کرتے کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ شکوا بیان نہ کرر یہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے رسول خدا کو کہا جو حدیث مہراج میں ہمارے پاس محفوظ ہے کہا پروردگار نے کہ یہ کسی دوسرے سے جا کر وہ مانگ رہا ہے جو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں اس کی تمام بند دروازوں کی کنجیاں کسی اور کے پاس نہیں میرے پاس ہیں جب یہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی حدیث مہراج میں کہتا ہے لَأَقْسُوَنَّهُ ثَوْبَلْمَذَلَّتِ جب وہ کسی اور کے پاس میرے دروازے کے علاوہ کہیں اور جاتا ہے تو میں اس کو ذلت و رسوائی کا لباس پہنا دوں گا اس کو پھر کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے انسانوں پر اعتماد کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تم نے آزمائش کی صورت میں خداوند عالم کی طرف نہیں پلٹنا اور پروردگار کا افضل و ناس نہیں بننا لوگوں سے جا کے شکایتیں کرنی ہیں کہ خداوند عالم نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا خداوند عالم نے دیکھو میں کتنی دیر سے ملانا کتنی دیر سے میں دعا مانگ رہا پروردگار دعا قبول نہیں کر رہا مجھے ایک شخص نے آ کر کہا مجھے آ کر کہتا ہے کہتا ہے ملانا میں امام رضا علیہ السلام کے حرم گیا وہاں جا کے میں نے دعا کی خداوند عالم نے قبول نہیں کی میں کعبہ چلا گیا خداوند عالم نے قبول نہیں کی میں فلاں معصوم کے حرم میں گیا خداوند عالم نے قبول نہیں کی میں فلاں دربار پہ گیا تو خداوند عالم نے قبول کر لی تو میں نے کہا بس یہی فرق ہے خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ تم ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ زیارت کرو تاکہ تمہارا نفس اتنا پاک ہو جائے کہ جب خداوند عالم اس میں اپنا رزق ڈالنا شروع کرے تو وہ پاک باقی رہے بھئی ہو سکتا ہے انسان امیر المومن کے حرم اجار خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب نہ کرے خدا نے یہی تمہاری یہی آزمائش تھی کیوں کسی دربار پہ چلے گئے کیوں کسی غیرے معصوم کے پاس ان کو جس کو خداوند عالم نے وسیلہ نہیں بنایا کیوں علی کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے گئے اسی وجہ سے آج تک اس جہالت کے گرداب میں ہو تواف ضرور کر رہے ہو لیکن وہ تواف انسان کو معراج اتا نہیں کر رہا انسان نماز ضرور پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز اس کو فہشا اور منکر سے بچا نہیں پا رہی پس ابتلا میں خداوند عالم کیا کرتا ہے پروردگار انسان کے لیے زمانے کے حالات کو تبدیل کرتا ہے خداوند عالم نے کیا کیا موت اور حیات کو خلق کیا یعنی ایک ایسی خلقت ہے حالات کو تبدیل کیا انسان کے سامنے جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس کو آزمانہ شروع کیا کہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے بہتر عمل کرنے والا کال ہے پس ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ فتنہ جو قرآن کے اندر ہم لوگ بار بار استعمال کر رہے ہیں کلمہ ہماری اردو زبان سے کیا ہے جدہ ہے یہ جو ابتلا کا ہم لوگ معنی استعمال کر رہے ہیں یہ ابتلا کا معنی بھی کیا ہے جدہ ہے درود پڑھیں محمد والے محمد پہ آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ کچھ خداوند عالم کی ہمارے پاس عمومی سنتیں ہیں توجہ ہے آپ لوگوں کی درود پڑھیں پھر بھی محمد والے محمد ہمارے رسالت ہمارے حیلری حیدری سینیت سینیت جزیدیت مردامہ مشنودی محمد والے محمد صلوات بس خداوند عالم کی بعض آزمائشیں ایسی ہیں کہ جو عمومی ہیں کل آپ کے خدمت میں پہلی ذکر کی تھی کہ جو اہلِ ایمان کے ساتھ خاص آپ کے ساتھ خاص اس میں کیا جہاں پر خداوند عالم سورہ ابراہیم کی ساتھویں آیت میں بیان کرتا ہے شکر کے اوپر کل آپ کے خدمت میں ارس کیا آج ایک اور بارال پانچ منٹ میں اس کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں خداوند عالم کہتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا حوضہ علمیہ قوم کو بنے کہ جہاں کا میں ایک ادنا سا شاگرد ہوں تقریباً لگ بگ سو 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 سال ہوئے اس سے پہلے حوضہ علمیہ اس صورت میں موجود نہیں تھا حوضہ علمیہ قوم جو معصص ہیں اس کے یعنی جنہوں نے اس کو بنایا ہے ان کا نام ہے سید عبدالکریم حائری سید عبدالکریم حائری اور اس کے بعد آیت اللہ بروجردی طبع طبعی اور اسی طرح سے یہ سلسل آگے امام خمینی رحمت اللہ علیہ تک آیا اور یہ حوضہ علمیہ قوم یہاں تک ابھی پہنچا ہے سید عبدالکریم حائری آپ لوگ بارال جو زیارت کے لئے وہاں پر گئے ہیں خداوند عالم ان کو بھی بار بار لے جائے اور جو نہیں گئے خداوند عالم ان کو بھی لے جائے وہاں پر اس سے ملحقہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد اعظم کہا جاتا ہے مسجد اعظم یعنی حرم کے بالکل ساتھ ملحق ابھی تو حرم ہی میں ہیں ایک مسجد ہے جس کو مسجد اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سید عبدالکریم حائری نے مسجد تاسیس کی تھی کہ یہاں پر حوضہ علمیہ کے جو دروس ہیں وہ تدریس ہو ابھی تو بہت بڑھ گیا آگے یہ سید عبدالکریم کم میں منتقل ہوئے یہاں پر انہوں نے تدریس کرنی شروع کی تدریس کے نتیجے میں یہاں پر پروردگار نے عشی آل محمد بنایا روایت کے مطابق امیر المومنین کی روایات کے مطابق کہ کس طریقے سے تمام جتنے بھی علم حاصل کرنے والے وہ پرندے ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں سے اڑتے ہیں اور خداوند عالم نے ان کو اس گھوصلے میں اکٹھا کر دیا کہ جس گھوصلے میں جو سب سے قیمتی نادر پروردگار نے رکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود بی بی کی ذات ہے بی بی کی ذات کے پاس سب اکٹھے ہوتے وہاں پر علم کا حصول کرتے دنیا میں جا کر منتقل ہوتے اور منتقل کرتے اس علم کو جو دسترخانے حضرت سے چننے کا موقع ملتا کہتے ہیں کہ صرف سید عبدالکریم حائر ہی نہیں تھے جنہوں نے اس حوضہ علمیہ کی تاسیس کی ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں جو ان کا ساتھ دیتے رہے لیکن پسے پردہ رہے ان کی قبر بھی حرم میں اندر موجود ہے حرم کے اندر موجود ان کا نام ہے آیت اللہ بافقی پوچھا کیا آیت اللہ بہجت سے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ سید عبدالکریم حائری موسس ہیں سید عبدالکریم حائری ہیں جنہوں نے حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی تو آیت اللہ بافقی کا کیا کام تھا توجہ سے سنیں اگر کہتے ہیں آیت اللہ بافقی کا یہ کام تھا کہ سید عبدالکریم حائری سے جا کر آیت اللہ بافقی یہ کہتے تھے کہ دیکھئے آپ تدریس کرتے چلے جائیں آپ کو اس حوضہ علمیہ کے لیے جس شہ کی بھی ضرورت ہے وہ میں آپ کو امام زمانہ سے جم کران جا کے دلاتا رہوں گا سید کہتے ہیں سید عبدالکریم حائری کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی وہ کہتے تھے ایک دفعہ بہرحال آیت اللہ بہجر تھی اس کو نقل کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حوضہ علمیہ میں لباس کی ضرورت پڑ گئی یعنی اب لباس جو ہے جو طلبہ کے درمیان تقسیم کرنا ہے یا چادر ہے جو طلبہ کے درمیان تقسیم کرنا ہے اب غالبا فارسی میں انہیں پڑا ممکن ہے کہ یہ عبا ہو کہ جو خرید کے تمام طلاب کو دینے کا قصد کیا ہو سید عبدالکریم حائری نے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت اللہ بافقی کو بلائیا اور کہا کہ اس طرح سے اتنی تعداد میں ہمارے پاس یہاں پر طلاب موجود ہیں اور اتنی ہم لوگوں کو چادر چاہیے ہے لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے ابھی موجود نہیں کہا کہ کوئی مشکل نہیں آیت اللہ بافقی گئے مسجد مقدس جمکران وہاں پر جا کے یہ سید عبدالکریم حائری خود بھی نکل کر رہے کہتے ہیں کہ سید عبدالکریم حائری کہتے ہیں کہ آیت اللہ بافقی مجھے کہہ کے گئے کہ امام زمانہ سے کہوں گا امام زمانہ آپ کو دلا دیں گے کوئی مشکل نہیں کہتے ہیں کہ رات میں جا کر انہوں نے کہیں پر امام زمانہ سے درخواست کی جمکران گئے وہاں پر عبادت کی اور عبادت کرنے کے نتیجے میں جب اگلے دن سید عبدالکریم حائری کے پاس آئے تو پوچھا کہ وہ آپ کو چادریں ساری مل گئیں کہا ہاں ابھی کوئی ایک شخص آیا تھا کہا تھا کہ میں تمہاری حجت کی طرف سے آیا ہوں یہ میری طرف سے حدیعہ لے لو یعنی کس طریقے سے پسے پردہ ایک ایسی ذات اور موجود ہے سید عبدالکریم حائری کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو رہی اور ایک حوضہ علمیہ کم کی تشکیل پا رہی آیت اللہ بحجت کہتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیت تھی توجہ سے جملے سنیئے گا عزیزو وہ کون سی خصوصیت تھی کہ جو آیت اللہ بافقی میں موجود تھی کہ جو اتنے وسوق سے کہتے تھے کہ اے سید عبدالکریم آپ کو جو چاہیے آپ مجھے کہیے میں جمکران جا کے امام زمانہ سے آپ کو دلا دوں گا وہ کون سی ایسی خصوصیت تھی آیت اللہ بحجت نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بافقی جب اسی طرح سے کچھ بزرگ ہو گئے بڑے ہو گئے تو مریض ہو گئے مریض ہونے کے نتیجے میں ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اس فالج کے نتیجے میں دونوں بازو ان کے کام کرنا چھوڑ دی دونوں بازو کام نہیں کرتے تھے کہتے ہیں وہ حوضہ علمیہ کہ اتنی بڑی شخصیت اس قدر معروف کہ جو وہاں پر جتنی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ان کو دلا دیتے اور یہ بھی کہہ کے دلاتے ہیں امام زمانہ نے دلائی ہے تو کہتے ہیں کہ اب جب ان کے پاس گئے سید عبدالکریم گئے اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء گئے جب ان کی اتیمارداری کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہو کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد کہا کہ یہ کس طریقے سے یعنی وہ فلج ہو گیا اور ابھی ان کے بازو کام نہیں کرتے اور ابھی جب بازو کام نہیں کرتے تو کہا کہ اے آیت اللہ بافقی جب آپ کے بازو کام نہیں کر رہے تو آپ امام زمانہ سے کہیے کہ وہ آپ کو یہ بھی دلا دیں توجہ ہے آپ لوگ کہا یہ بھی دلا دیں بھئی آپ جب حضر علمیاء کے لیے سب کچھ دلا رہے ہیں تو ان کو جا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس خدا کا شکر ادا کیسے نہ کروں کہ جس نے میرے سے دو ہاتھ لے کر کئی ہاتھ عطا کیا ہیں کہ جو میرے ہاتھ ہلائے بغیر میرے موں میں نوالہ ڈال رہے ہیں کہتے ہیں کس طرح سے اس خدا کا شکر ادا کروں آیت اللہ بحجت کہتے ہیں کہ پس پتا یہ چلا کہ اگر اگر آیت اللہ بافقی کے پاس اس قدر اہمیت تھی کہ جہاں پر وہ امام زمانہ سے اس قدر وصوق کے ساتھ چیزوں کو دلا دیا کرتے تھے تو وہ صرف اس وجہ سے تھی چونکہ وہ اپنے ہر عمل میں شاکر تھے انسان شکر کرتا چلا جائے خداوندی عالم اضافہ کرتا چلا جاتا ہے انسان شکر کرے خداوندی عالم اضافہ کرتا ہے کل آپ کی خدمت میں دعا جوشن صغیر کے جملے پڑھے اور بھی بہت سارے غرل الحکم میں امیر المومین علیہ السلام فرماتے ہیں درود پڑے محمد والے محمد اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتے ہوئے تمہیں آزما رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا شروع کرو کہ خداوندی عالم نے تمہاری طرف توجہ رکھی ہے خداوندی عالم نے ابھی آپ غور کریے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اہلِ بیعت کے مانے والوں کو ازمایا جاتا ان کو شکنجے میں لایا جاتا ان کو مشکل میں ڈالا جاتا تو کس کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے نہیں صرف علی کا نام لینے کی وجہ سے انسان کس قدر شکر ادا کرتا چلا جائے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ میسے میں تمہار کی زبان کٹ گئی لیکن علی کا نام چھین نہ سکے خداوندی عالم تیرا کتنا شکر ہے کہ پروردگارہ تُو نے ایسے ہمارے لئے مثل بنائے ہیں اس طرح کے نمونے ہمارے لئے معین کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں جیسی بھی آزمائش آئے گئی ایک شخص کو لے گئے نا حجر ابن عدی کو لے گئے حجر ابن عدی کو اس کے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا اگر اس کا نام لیں جس نے گرفتار کیا تو پھر انسان گرفتار ہوتا تو اس وجہ سے حجر ابن عدی کو ان کے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا تو جب گرفتار کر لیا گیا تو کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کو پہلے قتل کریں کہ تمہیں پہلے قتل کریں بتاؤ تمہیں افسوس نہیں ہے تم تم جو ہے تمہارے باقی بیٹے جو ہیں وہ صفین کے اندر قتل کر دیا گئے اور حسن و حسین ابھی تک زندہ ہے تو آگے سے کہتا ہے کہتا ہے ہاں ایک چیز کا افسوس ہے کہ میرے علی شہید ہو گئے لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں کہا بتاؤ پہلے تمہیں قتل کریں تمہارے بیٹے کو قتل کریں کہا میرے پہلے بیٹے کو قتل کرو باپ کہہ رہا ہے میرے جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو تو کہا کیوں پہلے اس کو قتل کریں کہا اس لئے قتل کرو کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ میرا خون بہتا دیکھ کر علی کا نام چھوڑ دے اس کو میرے سامنے ولایت علی پہ قتل کرو اور اس کے بعد مجھے قتل کرو جتنی بھی آزمائش آتی چلی گئی فشکر ہو خداوند عالم کا شکر ادا کرتے چلے جائیں کیسے نہ ہو کہ خداوند عالم ان کے مقامات کو مومنین کے لئے زیارت گہہ بنا دے وہ کہ جو علی کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ اسی میسم تمار کی ذریع سے چھونے سے خداوند عالم انسان کو شفا عطا نہ کر دے کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار اس آزمائش میں کامیابی کے نتیجے میں اتنی برکتیں اس کو عطا نہ کرے پس پتہ یہ چلا کہ انسان کو شکر ادا کرنا مومن کو کہ جس کے نتیجے میں اس کی خداوند عالم اس کو زیادہ عطا کرے گا لَعَزِيدَنَّكُمْ بَرْحَاتَا چَلَا جائے گا دوسرا خداوند عالم ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے خداوند عالم اس آزمائش میں کامیابی کے نتیجے میں اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا خداوند عالم سورہ کحف کی تیرہویں آیت میں بیان کرتا ہے نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ہم تمہارے ان کا قصہ ان اصحاب کحف کا قصہ حق کے ساتھ درستگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَتْنْ آمَنُوا بِرَبْ بِهِمْ یہ ایسے جوان تھے جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے وَزِدْنَاهُمْ حُدَى اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا بھئی ہدایت میں اضافہ کر دیا یعنی کیا مطلب ہدایت میں ایسے اضافہ کر دیا کہ قیامت تک آنے والا ہر جوان سورہ کحف میں اصحاب کحف کی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے بعد ایک دفعہ ضرور سوچے گا کہ پروردگارہ اگر میں بھی ہدایت پر رہ گیا تو چاہے اس دنیا میں مر بھی جاؤں لیکن آخری حجت کے لیے تو مجھے دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا بھئی ہمارے پاس روایات ہیں نا جس میں محصوم نے بتایا امیر الممن نے بتایا کہ کون کون ہے جو آخری حجت جب ظہور کرے گی تو دوبارہ سے ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا مولا نے بتایا کہ ان میں سے اصحابِ کحف کہا مولا کیوں اصحابِ کحف کیوں کہا انہوں نے جب ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہے ہیں خداوند عالم نے ان کے دل میں ہماری ولایت ڈال دی جب ہماری ولایت کو ڈال دیا اب خداوند عالم ان کو مرنے نہیں دے گا جب مرنے نہیں دے گا تو یقیناً جب آخری حجت آئے گی خداوند عالم ان کو دوبارہ اسی نیند سے اٹھانا شروع کرے گا جب میں نے یہ سارا پڑھا تب سمجھ آیا کہ وہ جو روایت ہے کہ وہ کہ جو حبِ اہلِ بیعت کے اوپر مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے کیوں اس کے دل میں علی کی ولایت ہے جب اس محبت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اب مرا نہیں ہے ابھی خداوند عالم نے اس کو زخیرہ کر لیا ہے قبر میں ایسے زخیرہ ہے کہ جب آخری حجت کا ظہور ہوگا خداوند عالم قبروں سے اٹھانا شروع کرے گا زدناہم حدہ جتنی ابتلاعات ہیں جتنی مشکلات ہیں جتنی پریشانیاں ہیں خداوند عالم اس کے نتیجے میں مومن کی ہدایت میں اضافہ کرتا علامہ تبا تبای فرماتے ہیں اور بہرحال یہ سوال نامے میں بھی ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا پرامیننٹ کر کے خداوند عالم ہر دو طریقے سے ہدایت کرتا اس کے نفس کی بھی ہدایت کرتا عمل کی بھی ہدایت کرتا کہا اس ہدایت سے زیادتی یعنی کیا مطلب پروردگار اس کو علم اتا کر دیتا ہدایت میں زیادتی یعنی خداوند عالم اس کے عمل کو عمل متقی قرار دے دیتا اور عمل متقی کس طرح سے جب وہ دوبارہ سے اٹھے ہیں اصحابِ کحف اصحابِ کحف جب دوبارہ اٹھے تو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ ایک نے کہا دوسرے سے کہ جاؤ اور جا کر کچھ غزا کا بندبست کر لو اور دیکھو اگر تم پکڑے گئے قرآن کی آیات ہیں سورہ کحف میں جا کے پڑھئے گا قرآن کی آیات ہیں خداوند عالم کہتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ایک پکڑا بھی گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دین سے پھر جانا اپنی جان دے دینا لیکن اپنے دین سے مت پھرنا خداوند عالم نے قیامت تک کے لئے ان کو ہدایت کا عالم بنا دیو پروردگار نے کہا میں ان کو آزمایا یہ آزمایش میں کامیاب ہو گئے تیسری چیز مومنوں کو کافروں پر خداوند عالم غلبہ عطا کرتا سورہ مائدہ کی چھپن نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جس نے بھی اللہ کو اپنا ولی بنایا اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنایا اور ان کو ولی بنایا کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو ولی بنایا کہ جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ پس یہ سوچ لو کہ جنہوں نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے یہ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے اور کیسے کیسے غلبہ عطا کرتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا ایک واقعہ شاید میں نے پہلے نقل کیا ہو کہ جہاں پر دوہزار چھے کی جنگ میں ایک کتاب وَعَدُ السَّادِقِ جو معارف پبلیگیشنز کی ہے خود حزباللہ کی جو ایک پبلیگیشنز ہے معارف کے نام سے انہوں نے ایک کتاب چھاپی ہے وَعَدُ السَّادِقِ یعنی وہ واقعات کے جو سچے واقعات ہیں سچے وعدے ہیں ان کے فوجیوں کے دوہزار چھے کی جنگ کے اس کو ایک کتاب کے اندر کلم بند کیا اس کے اندر ایک اپنے فوجی کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فوجی ذکر کرتا ہے کہ میں ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ جہاں پر مجھے چھپے رہنا تھا تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہیلیکاپٹر آیا اب جیسے اسرائیلی ہیلیکاپٹر قریب آیا تو مجھے تو کوئی ایسی حرکت بجا نہیں لانی تھی کہ جس کے نتیجے میں میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا کہتے ہیں کہ میرے سے ایسی لغزش ہو گئی جس کے نتیجے میں اس اسرائیل ہیلیکاپٹر نے مجھے ڈیٹیکٹ کر لیا جیسے ہی ڈیٹیکٹ کیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی میری شہادت پکی ہے کنفرم اس اسرائیلی ہیلیکاپٹر نے میری طرف ایک میزائل داغہ کہتے ہیں جیسے ہی میزائل داغہ تو میں نے زیر لب کہنا شروع کیا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی کہتے ہیں تین دفعہ میں نے کہا یا علی ادرکنی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میزائل جو میری طرف آ رہا ہے ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہوا میں نمودار ہوئی اس نے میزائل کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور ہاتھوں سے لے کے دو ٹکڑے کر کے میزائل کو پرے پھینکا تو کہتے ہیں میں جب اس کیفیت میں اس ذات کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کون ہے جس نے میری جان بچائی تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ آیا تم نے مجھے بھی نہیں پکارا ابھی تم ہی نے تو مجھے پکارا ہے فَإِنَّا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُلْ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے جس کو خداوندی عالم نے غلباتا کیا صرف خداوندی عالم کی جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے اور کوئی نہیں ابھی آپ غار کر لیجئے چھوٹی سی جماعت ہے حماس چھوٹی سی جماعت ہے جہاد اسلامی اس حماس کا بھی ایک چھوٹا سا برگیڈ قسام برگیڈ یعنی ان کی چھوٹی سی بٹیلین کہہ لیجئے یا چھوٹا سا ایک مجموعہ کہہ لیجئے کتنے دن ہو گئے لیکن اسرائیل ابھی تک اپنے ان تمام مفادات کو حاصل نہیں کر سکا چھوٹی سی جماعت ہے حضب اللہ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں کہ جو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں کیوں چونکہ وہ جماعت خدا کی جماعت ہے اگر میں خدا کی جماعت میں ہوں اگر میں پروردگار کی جماعت میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لئے غلبہ پکا سنت خدا ہے جو بھی اللہ کی جماعت میں آگیا اللہ کی جماعت میں آنے کے لئے کیا کر رہا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا ہے اللہ کے رسول کو ولی بنانا ہے علی کو ولی ماننا ہے ایک دفعہ ولی مان لیا خداوند عالم وقتی کربلا میں داخل کر دے گا خداوند عالم اس حضب اللہ کو بنا کے ہم الغالبوں کے وہ ہمیشہ غلبہ پانے والی ہیں اور کبھی بھی ابھی آپ غور کر لیجئے یہ یمن میں جو اس وقت ساری صورتحال بنی ہوئی یمن میں آئے دن وہ ریڈ سی میں بہت سارے اس طرح کی شپس کے جو لندن سے جس کا تعلق ہے یعنی انگلینڈ سے تعلق ہے امریکہ سے تعلق ہے اسرائیل سے تعلق ہے وہی پر ریڈ سی میں اس کے اوپر قبضہ کر لیتے اور کہتے کہ جب تک ہمارے مسلمان بھائیوں کو غزہ میں تم لوگ نہیں چھوڑو گے تب تک ہم یہاں سے تمہارے لیے غزہ کا بندبس نہیں کرنے دیں گے یہاں سے نہیں جاننے دیں گے ایک چھوٹی سی جماعت ان کے سپوکسمن کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا سننے والے جملے ہیں ان کا سپوکسمن کہتا ہے ہوسیوں کا یعنی انساراللہ کا سپوکسمن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ کیا آیا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اتنے سے تم لوگ ہو یمن میں پہلی سات آٹھ سال سے سعودیہ تم لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہا سات آٹھ سال سے بیرونی انویجن کا تم لوگ شکار ہو سات آٹھ سال سے مظلوم ہو شہید ہو رہے ہو قتل ہو رہے ہو کوئی جگہ نہیں ہے یمن میں کہ جہاں پر تم لوگوں کے لئے انہوں نے بمباری نہ کی ہو کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کیا آیا تم لوگ جب یہ سارے عمل انجام دیتے ہو ریڈ سی میں جا کر بہرہ احمر میں جا کر تم لوگ ان کی کشتیاں روک لیتے ہو تم لوگوں کو ان کے جواب سے ڈر نہیں لگتا وہ کہتا ہے آگے سے اس کا جواب سنیے گا وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کے کسی بھی رد عمل سے ڈر نہیں لگتا ہاں ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کر سکے تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے ہمیں قتل کرنا ہے جان خدا کی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہمیں اگر ڈر لگتا ہے تو اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کی تو خداوند عالم ہم سے ناراض ہوگا اور اس ناراضگی کے نتیجے میں خداوند عالم کے عذاب سے ڈر لگتا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ جو حزب اللہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے اللہ کی جماعت وہ غالب ہے خداوند عالم نے آزمایا آزمانے کے بعد حزب اللہ بنائی اور سنت کے پروردگار کی اس کو غلبات آ کر دے چوتھی جو خداوند عالم مومنوں کے ساتھ خاص رکھتا ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں مومن کے لئے آسانیوں کا پیدا کر دینا اگر انسان ایمان اور عمل صالح انجام دیتا رہے گا تو خداوند عالم اس کے نتیجے میں اس کے لئے آسمان سے برکتوں کو نازل کر دے گا خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ عراف کی 96 نمبر آیت میں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتْسَقَوُوا اگر یہ جتنے بھی اس سرزمین پر رہنے والے ہیں اہلِ قریہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں لَفَجَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم ان کے لئے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے دعا سمات انشاءاللہ تعالی آپ لوگ تلاوت کرتے ہی ہوں گے صبح سہری کے وقت ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے خداوند عالم کے حبیب اس میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ میں تیرے عظیم ناموں سے تجھ سے پکارتا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نام ایسے ہیں کہ اِذَا دُعِيْتَ بِهَا عَلَى مَغَالِكِ السَّمَا لَنْ فَتَحَتْ پروردگارہ ان آسمان ان ناموں کا واسطہ دے کر اگر تجھ سے پکارا جائے کچھ مانگا جائے تو اگر آسمان اس پہ بند بھی ہو گیا ہو تو ان آسمان کے صدقے میں تو ان آسمان کی تمام بندشوں کو پھاڑ دے گا ساری برکتوں کو اتار دے گا اگر انسان ایمان لے آئے اگر انسان تقوی اختیار کر لے عمل سالح انجام دے خدا وند عالم برکات من السماء اے والرز اس کے لئے کھول دے وَلَكِنْ خَذَّبُوا لیکن کیا ہوا آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا خَانُوا يَكْسِبُونَ پس ہم نے ان کو وہاں سے آ لیا کہ جہاں سے وہ کسب کر رہے تھے جہاں سے وہ اپنی معیشہ چلا رہے تھے خدا وند عالم زمین و آسمان کا رزق کھولنا چاہتا ہے پروردگار کی مشیعت ہے کہ وہ انسان کے لئے آسمان اور زمین کے رزق کو کھول دے فراوان کر دے خدا وند عالم انسان کے لئے آسانیاں بنانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ دیکھو لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِ ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیں گے کس قدر مہم ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے اپنے ان تمام امور کی جانب کے جہاں پر خدا وند عالم سے مانگنا شروع کرے خدا وند عالم اس کو آزمائے لیکن کہے کہ پروردگارہ میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا مثل کمبر اس کہہ لیجئے کہ وہ جو اونٹ کی مہار ہے اس کو چھوڑ دوں گا جب ایک شخص آیا ہے نا امیر المومنین کے پاس آکے کہا کہ مولا فقیر ہوں مجھے کچھ عطا کیجئے تو آکے سے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر جتہ سمان ہے تم لے لو کہا مولا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی ولایت میرے دل میں رکھی ہے کمبر اس کو پورا اونٹ دے دو کہا خدا تو کتنا کریم ہے کہ تُو نے اس زمین پر بھی اپنے کرم کو اجاگر کرنے کے لئے کریم کو خلق کیا ہے اے کمبر یہ ساری اونٹوں کی مہار اس کو دے دو جب ساری اونٹوں کی مہار دینے لگے تو کیا کیا کمبر نے ایک دم اس مہار کو دور سے چھوڑ دیا ترک کر دیا کمبر کیا ہوا مہار کیوں چھوڑ دی کہا مولا در لگتا ہے آپ بہرے جود و سخا ہے مولا آپ سخاوت کا علم ہے اے مولا سخاوت بھی آپ کے سامنے شرمندہ ہے اے مولا میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں آپ اس سخاوت کے دریا میں بہتے ہوئے کمبر کو بھی ہدیہ کر دیں مولا کمبر ہمیشہ آپ کا غلام رہنا چاہتا ہے درود پڑھے محمد والے محمد توجہ کیا آپ پس یہ برکات امن السما یعنی جہاں پر انسان اپنے آپ کو کسی طریقے سے ایمان سے جوڑ لیں یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتا ہوں بہرحال آگے آج جو موضوع تھا اس کو تمہ پہنچ نہیں سکا اہلے باطل کی جو خصوصیات وہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کرتا ہوں ایک اہم سوال کا جواب دے کے اپنوں کی ذہمتوں کو تمام کرتا ہوں ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد آپ یہ گوھر کریے کہ بہت سارے سوال یہ کرتے پانچ منٹ میں سوال دے کے ذہمتوں بہت سارے یہ سوال کرتے کہ بھئی یہ جتے بھی فارن کنٹریز میں رہتے ہیں جتے بھی ویسٹ میں رہتے ہیں یہ سارے کتنے زیادہ دیکھیں اس کے پاس کتنی سہولتیں برکتیں خداوند عالم کی امن بھی ان کے پاس ہے پیسہ بھی ان کے پاس ہے ساری فیسیلٹیز بھی ان کے پاس ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اصل برکتیں تو وہاں پر ہیں کہ جن برکتوں کو ڈھونڈنے کے لئے وہاں پر جاتے ہیں نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ ان کے پاس حملے صالح ہے نہ ان کے پاس تقویٰ ہے نہ وہ مسلمان ہیں اس کے باوجود سارا تو ویسٹ کے اندر برکتیں پڑی ہیں ساری تو امریکہ کے اندر پڑی ہیں ساری کینیڈا میں پڑی ہیں ساری آسٹریلیا میں پڑی ہیں تو کملانا یہ کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کتنی زیادہ پاوٹ کتنی زیادہ فقر ہے ہمارے پاس یہاں پر وہاں پر دیکھیں کہ سارے لوگ اچھا کمارے اچھا رہ رہے ایک بہترین سیٹلڈ لائیف جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ایک روز مراز زبان میں ایک بہترین زندگی کو وہ گزار رہے ایک خاص سطح کے اوپر یہاں پر جتنی بھی میند کر لیں اس کے باوجود دوبارہ سے کوئی ایسا قانون آ جاتا کہ جس کے نتیجے میں جو کمایا تھا پھر ان کو دینا پڑ جاتا تو ملانا سارا تو وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ملانا دراصل بات یہ ہے یعنی یہی سوال کرتے کہ اہل ایمان جہاں پر ہیں وہاں پر کوئی برکت نہیں ہے اور جہاں پر اہل ایمان نہیں ہیں وہاں پر ظاہری طور پر دیکھنے میں بہت برکتیں بلکہ پیچھے کوئی ایک کہہ رہا تھا کہتے ہیں کہ سارے وہ جو امریکہ مرداباد کا نعرہ لگاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ امریکہ نے جب ویزے کھولے تو سب سے پہلے وہی پہنچتے وہاں پر ویزے لینا تو یہ جو امریکہ مرداباد ہے یہ پھر کیسے کیا اس کو کیسے سمجھا جائے یعنی وہی پر فوراں پہنچ کے اچھا بہترین سیٹل لائیو پیچھے سے ماں باپی یہاں سے بیٹھ کے دعائیں کر رہے کہ الحمدللہ ہمارا جو فرزند درجمند وہاں سے ہمیں ڈالر بھیج رہا بہت راضی بہت خوش بہت مزا آ رہا یہاں پر بہرحال سب کو سکون مل جاتا ابھی تو بہت سارے اور بھی کیسز اس طرح کے آئے بھائیوں کے بھی آئے رشتداروں کے بھی آئے اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیسز اس کی کیا وجہ ہے دراصل وہ برکت کے معنی کو سمجھ نہیں سکا ہے میں چاہتا ہوں برکت کے معنی آپ کو حضرت مالی کے اشتر کے ذریعے سمجھاؤ برکت کہتے کسے جب جنگ ہوئی ہے میر المومنین کی جنگ صفیم تو اس میں حکم بنا ایک طرف سے عمر آسائے اس طرف سے بھی ایک صاحب تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو سارا جو حکم کا قصہ ہے وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود امیر المومن علیہ السلام نے اپنی فوجوں کو واپس لے آئے کوفہ کی جانب کوفہ کی جانب واپس لے کر آ رہے تو راستے میں نہروان پڑا نہروان پڑا وہاں پر خوارج سے جنگ ہوئی جب خوارج سے جنگ ہوئی اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں امیر المومنین نے پہلے جنگ نہیں کی عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس جا کے ان سے پوچھو کہ ان کا کو قتل کریں گے تو امت اسلامی اپنی اپنی پوزیشن پہ آ جائیں ان تینوں کی وجہ سے مشکل ہو رہی عبداللہ ابن عباس سمجھا نہیں سکے حضرت مالک اشتر کو امیر المومنین نے بھیجا سمجھا نہیں سکے امیر المومنین جا رہے ہیں توجہ سے سنی اگر امیر المومنین جا رہے ہیں جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک نجومی بیٹھا تھا جب نجومی بیٹھا تو اس نے کہا کہ یا علی کہاں جا رہے کہا خواری سے جنگ کرنے جا رہا ہوں کہا یا علی نہ جائیں کہا کیوں نہ جاؤں کہا مولا یہ ستارہ فلان برج میں داخل ہے اور یہ برج میں داخل ہونا بتا رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں بری طرح سے شکست کھا جائیں گے تاکہ سے نجومی کو میر المومنین کہتے ہیں وہ علی ہی کیا جو کسی جنگ میں شکست کھا جائے جب اس نجومی نے یہ جملہ سنا کہا مولا برج میں یہ ستارہ داخل ہے کہا کہ تم برج کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کرو کہا مولا ستارہ باہر آ رہا امیر المومنین نے انگلی کی اشارے سے جب یہ سارا سلسلہ تیہ کرنا شروع کیا کہا کہ تم ان تمام مادی امور کو دیکھ کے جملہ سنیا گا تم ان تمام مادی امور کو دیکھ کر حساب کتاب لگا کر علی کو یہ بتا رہے ہو کہ کیا ہوگا میں لوہ محفوظ دیکھ کر بتاتا ہوں کہا 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 لوہ محفوظ کہا اچھا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں ابھی آئندہ ہونے کے حوالہ ہے کہا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری فوج کے دس بھی شہید نہیں ہوں گے اور ان چار ہزار میں سے دس بھی نہیں بچیں گے اور یہی ہوا جنگ نہروان ہوئی امیر المومنین کی ذلفقار چلی مالک اشتر کی ذلفقار چلی یا یہ کہوں مالک اشتر ذلفقار علی چلی چونکہ امیر المومنین کہتے ہیں مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول کے ساتھ تھا ایسا شخص اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے عمر آس نے امیر شام کا ساتھ اس وجہ سے دیا چونکہ اس کو لالج تھا مصر کی حکومت کا ایک جگہ لالج تھا کہاں پر رے کی حکومت تھا ایک جگہ لالج تھا کہاں مصر کی حکومت مصر کی حکومت کا لالج تھا امیر المومنین جب خلیفہ بنے حضرت مالک اشتر کو کہاں کہ محمد ابن ابی بکر جن کو مصر کے حالات کی وجہ سے قتل کر دیا گیا محمد ابن ابی بکر کے بارے میں ایک جملہ کہہ کہ آگے بڑھوں محمد ابن ابی بکر کے بارے میں امیر ابن ابی بکر قتل کر دیا گئے حضرت مالک اشتر کو بھیجا مصر کی حکومت کے لئے جب راستے میں جا رہے تھے تو حضرت مالک اشتر نے اپنے بیٹے سے کہا توجہ سے سنی گا کہ جہاں پر خدا وند عالم برکت دیتا ہے حضرت مالک اشتر کو مصر کی حکومت اتا ہوئی اور حضرت مالک اشتر کا جملہ سنی عمر آس جو کر رہے تھے مصر کی حکومت کے لئے کر رہے تھے برکت نہ مل سکی حضرت مالک اشتر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مالک اشتر کے لئے مصر کی حکومت سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ لمحات ہے کہ جہاں پر سہر کے قریب امیر المومنین کے ساتھ محراب مسجد میں امام کی میں مناجات سنا کرتا ہوں یہ ہے برکت ہم برکت کے معنی کو تبدیل سمجھ بیٹھے برکہ پتہ کسے کہتے ہیں برکہ سے ہے یعنی جب ریگستان میں ایک چھوٹا جاتا ہے اس کو برکہ کہتے ہیں اس نفس میں بھی ضروری ہے کہ ایک ہم ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں پر خدا وند عالم بلکہ یہ کہوں جملہ تبدیل کرتا ہمارے نفس میں خدا وند عالم نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں پر مائے ولایت امیر المومنین رکھا برکت تب بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جب میں اس گڑھے کو جو خدا نے بنایا ہے اس کو گہرے سے گہرہ کرتا چلا جاتا ہوں خدا کہتا ہے عمل سالے سے اس کو گہرے کرتے چلے جاؤ زمین و آسمان سے میں ایسی برکتیں نازل کروں گا کہ قیامت تک اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہوگا تو ہر اس سے بھی محبت کرنے لگے گا جس سے علی محبت کرتے تھے کس قدر خدا بند عالم نے زندگی میں برکت عطا کی آپ غور کری اگر امریکہ کی اگر آپ مثال دینا شروع کریں تو جتنا ڈرگز وہاں یوز ہوتا جتنے سٹریٹ کرائمز وہاں پر ہیں جتنے مسائل مشکلات وہاں پر اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی دلیل دوں کرونا کے دور میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بہت زیادہ غربت ہے وہاں پر مخیر حضرات کس قدر ان غربہ کا خیال رکھنے کے لئے ان کے اندر کھانا تقسیم کر رہے کسی خاص سبز رنگ کے اس توڑے کے اندر آٹا تقسیم نہیں کر رہے بلکہ وہاں پر عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے بغیر نگہ بانی کے دل سے مخیر حضرات کس طرح سے آگے آگے اور انہی آپ فرسٹ ورلڈ سو کال فرسٹ ٹائلٹ ٹیشوز کے اوپر کس طرح سے وہاں پر جنگی ہوئیں کس طرح سے وہاں پر لڑائیاں ہوگئیں اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں وہ ایسے ہیں لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے برکت نہیں ہے برکت اس کے پاس ہے عزیز جس کو خدا وند عالم اہل بیت کے ذریعے آزماتا ہے وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور خدا وند عالم اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ جہاں پر وہ امیدوار رہتا ہے کہ اے زمانے کی حجت آپ تشریف لائیے اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے اے میرے مولا میری قبر سے مجھے اٹھانا شروع کرنا شاہر صحیف ہی میں نے تلوار اپنی نکالی ہو میں نے اپنے کفن کو باندھا ہو اور میں اس پکارنے والے کی پکار پر لبے کہتا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہو یہ ہے زندگی کی برکت عزیز انشاءاللہ کے ان سہاتوں میں خدا وند عالم نے جن جن آزمائشوں میں مبتلا کیا پروردگار ان تمام میں کامیاب ہونے کی توفیق اتا کرے گا خدا وند عالم ہمیں قرآن سے قرآن کی آیات سے قرآن کی تعلیمات سے بہرامند ہونے کی توفیق اتا کرے جتنے مریض ہیں ان کو شیفہ کامل وآجل آتا کرے خدا وند عالم اس ماہ مبارک کو ہمارا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے پروردگار ہمیں عطبات مقدسہ کربلا سامرہ کازمین مشہد بیت اللہ کی زیارات نصیب فرماؤ خدا وند عالم جتنے بھی یہاں پر بزرگ ہیں ان کو صحت ولی طول عمر عطا فرم خدا وند عالم جو لاہور شہر سے باہر سے آئے خدا وند عالم ان کو اپنی خاص حفظ ومان میں قرار فرما خدا وند عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے جنہوں نے اس دروس کا احتمام کیا کے ویف کے والنٹیرز ہیں جتنے بھی حضرات احباب جنہوں نے تبرو کا بندبس کیا ہے جنہوں نے جیسے جیسے حصہ لیا ہے ہمارے مجاہد بھائی اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی ٹیم ہے خدا وند عالم انجمن حسینیہ کی ساری ٹیم خدا وند عالم ان کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرماؤ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرماؤ خدا وند عالم آپ سب کو انشاءاللہ پروردگار جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو مستجاب فرمائے جتنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے پروردگار ان کے لئے بہترین اسباب مہیا فرماؤ جو شادی کرنے کے بعد بچیوں کی طرف سے پریشان ہے ہمارا وطن ہے اس کو شرح حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما پروردگار اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لئے ذرخیز فرما جتنے بچے امتحان دے رہے ہیں دے چکہ ان کو اعلیٰ کامیابی اتا فرما میرے آپ کی تمام مرہمین کو اعلیٰ اتا فرما اور خدا امرے مسلمین رہبر موظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر اتا فرما مراجع ازام بالخصوص سائط الاسستانی کی حفاظت فرما اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت حجت صاحب العصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے مددگاروں میں سے شمار فرما ان کے رکاب میں لڑتے و شہادت نصیب فرما پروردگارہ ہماری سب کی عاقبت بالخیر فرما اپنی قبولی حاجات کے لئے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے تین مرتبہ بلند دواست دروت پڑھیں محمد و آل محمد اللہ صلیح علی محمد و آل محمد اللہ صلیح علی محمد و آل محمد اللہ صلیح محمد مرحبی بے خدا ختم الانبیاء رحمت اللہ و آل اللہ صلیح علی محمد و آل محمد خواتین کا یہ کوپن جو کہ کینسل تصور کیا گیا ڈوٹ فول تھا اس کا نمبر فائی فور سیبن ہے یہ قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگا صحیح بانے گرامی مرد حضرات میں یہ ایک کوپن ہے جو کہ کسی صاحب کا گرامی اپنے چیک کیجئے گا اور ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور ایک لیڈیس کوپن ہے جنہوں نے غلطی سے ڈرو نمبر فائی کی جگہ ڈرو نمبر الیون جو ہے جن کا بھی ہو وہ چینج ابھی کروا سکتے ہیں بس صورت دگر یہ اس قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگا خواتین میں سے اپنا نمبر دیکھئے گا یہ تصدیق ہمیں ہمیں جی جی سبی کا بطول ہیں جی بنت جعوید اقبال ان کا کوپن جو ہے وہ فائی کی جگہ پہ انہوں نے جو ہے الیون دیکھئے گا ہے آج کا تبرک آپ کی خدمت میں مرہوم شیخ مہرم علی والسردار علی مرہومہ زوجہ شیخ مہرم علی مرہومہ زوجہ شیخ شدید علی مرہوم شیخ مختار علی و مرہومہ ہمشیرہ شیخ مختار علی کے خانوادے کی طرف سے پیش کیا گیا ان مرہومین کی بلندی درجات کے لئے ایک مرہومین سور الحمد اور تین دفعہ سور اخلاص تلاو فرما دیجئے سور مرہومین سور 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 آزمائش مرہومین مرہومین لیکن بہرحال انسان کے بارے میں جب خدا وندی علم قرآن میں کہتا ہے تو کہتا ہے خولک الانسانو حلوعا انسان کو حریس خلق کیا گیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ اس کو عطا کرے گا اور خدا ہی کہتا ہے کہ اہل جزاؤل احسان اللہ حسان کو اللہ صاحب نیکی کرے گا تو خدا وندی علم بھی اس سے یقین ہے نیکی کرے گا تو اس کو فطری فیل نہیں کہہ سکتے چونکہ ہمیشہ انسان کے فطرت سے مراد اگر ایک جملے میں صرف یہ کہوں فطرت سے مراد یعنی حب الکمال انسان کو جس فطرت پہ خدا نے خلق کیا ہے اس کو فطرت توحید اس لئے کہا گیا چونکہ فطرتا انسان کمال سے محبت کرتا ہے اور اس پورے کائنات عوالم میں اس کو سوائے خدا کے اور اکمل ترین وجود کو دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیوائیات میں کہ فطرت توحید پر خلق کیا گیا چونکہ اکمل ترین وجود خدا وند عالم کی ذات ہے پس انسان حب الکمال پر خلق ہوا ہے تو یقیناً بہرحال اس کمال کے مراتب ہیں اور درجات ہیں ایک کمال کا مرتبہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان اس سے چیز کا تقاضہ کرتا ہے اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اسے تقاضہ نہیں کرتا کہ جس طرح سے امیر المہمی اللہ علیہ السلام کہ میں نے آپ کو مثال دی عطا خدا وند کی میراج کی خاطر آزمائش کو طلب کرنا مناسب عمل ہے میں آپ کو اس کا ایک جواب آیت اللہ جوادی کے جملے سے دیتا ہوں یعنی بارال جو سوال میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی جو خدا وند عالم عطا کر رہا ہے اپنے فعل کے نتیجے میں اس کی عطا کو مانگنا ایسا ہی ہے فعل کے نتیجے میں اس کی عطا کو مانگنا کہ آیا درست ہے یا درست نہیں ہے یعنی اس طریقے سے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میری جو ہے وہ میں عراج بن جائے خدا سے ہی مانگنے لگتا ہوں آیت اللہ جوادی کہتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے زیارت کرتا ہے تو کہتا ہے آج نماز پڑھ کے بہت مزایا آج زیارت کر کے بہت مزایا جملے کہتے ہیں نا کہ یار اس دفعہ زیارت بہت بہت مزایا زیارت کا اس دفعہ نماز کا بہت مزایا بقول آیت اللہ جوادی کے کہ اس نے جس لیے زیارت کی تھی وہ اس کو شائع حاصل ہو گئی اس نے اپنے دل کے سکون کے لیے نماز پڑھی تھی اس کو وہ مزا حاصل ہو گیا اس نے اپنے دل کے سکون کے لیے زیارت کی تھی اس کو وہ چیز مل گئی لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جب وہ زیارت کرنے جاتا ہے تو اپنے دل کی خوشنودی کے لیے نہیں جاتا بلکہ صاحب مزار سے ملنے جاتا ہے وہ کہتا ہے حسین میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے تاکہ میں خوش ہو جاؤ نہیں میں اس لیے آیا ہوں چونکہ آپ کے پاس آنا خدا یعنی خداوند عالم اس کے نتیجے میں میرے سے راضی ہونا شروع ہوگا ہے امام حسین بلکہ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آگیا ایک شخص آیا چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کے باس آگے کہتا ہے کہتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے کہ میں خداوند عالم سے کیا مانگوں تو خدا مجھ سے راضی ہو جائے امام علیہ السلام کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم خدا سے مانگو تو کیا راضی ہو جائے اور تم کس طریقے سے یعنی خدا کب راضی ہو جائے بلکہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم انسان کو کیسے راضی کر سکتے ہو کہا مولا یہ تو بہت اچھا ہے خدا کے ساتھ انسان بھی راضی ہو جائے امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خدا سے وہ مانگو جو وہ دینا چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے گا انسان سے وہ نہ مانگو جو وہ نہیں دینا چاہتا انسان راضی ہو جائے گا کیسا قائدہ کلی ہے میں خداوند عالم سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہوں جو خداوند عالم مجھے اتا کر چکا ہوتا ہے پھر بھی مانگ رہا ہوں خداوند عالم سے میں یہ مانگوں کہ پروردگارہ تو مجھے علم اتا کر چونکہ سوائے خدا کے کوئی اور علم اتا خدایہ مجھے علی کے ذریعے علم اتا کر دے خدایہ مجھے حسین کے ذریعے شجاعت اتا کر دے خدایہ مجھے عباس کے ذریعے وفا اتا کر دے خداوند عالم مجھے علی اکبر کے ذریعے اپنے والد کا اطاعت گزار بنا دے کتنے خداوند عالم دے سکتے کوئی اور نہیں دے سکتے اس لئے انسان سے وہ نہ مانگا جائے جو وہ نہیں دینا چاہتا بارال ایک دفعہ درود پڑے محمد وعالی محمد سوال ہے کہ کیا صلاحیت بھی آزمائش ہے کھل میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ صلاحیت بھی آزمائش ہے کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت بھی ان کے لئے آزمائش تھی بلکل ان کی فضیلت بھی ان کے لئے آزمائش تھی ایک قلیدار کعبہ آج ہے ایک قلیدار کعبہ وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اگر ابراہ اپنی فوج لے کر آئے تو خداوند عالم کعبہ کو بچانے کے لئے ابابیلوں کو بھیج دے بہت فرق ہے کبھی موقع ملے تو اس کو بندہ تفصیل سے بیان کرے حضرت عبد المطلب قلیدار کعبہ کہا کہ اس کعبے کی حفاظت کرنی ہے ابراہ آ گیا خدایہ میں حفاظت کروں گا نہیں جاؤں گا خداوند عالم ان کی بات کی لاج رکھے اور بقائدہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دے اور ایک دفعہ اسی کعبے کے اوپر حسین ابن نمیر بقائدہ سے آگ کی برسات کرے اور کعبے کو ڈھا دے اور وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کھڑا ہو کر دعا کرتا رہے کہ پروردگارہ اپنے کعبے کی حفاظت کر لے خدا نے وہاں ابابیل نہیں بھیجی ایک دفعہ خدا بھیجتا ہے ایک دفعہ نہیں بھیجتا ہے اس کا مطلب ہے صلاحیت صلاحیت کی آزمائش ہے خداوند عالم نے اگر صلاحیت دی قلیدار کعبہ بنایا تو ضروری یہ ہے کہ کعبہ کی حفاظت بھی کرنی آتی ہو حضرت عبدالمطلب کو آتی تھی کہا میرے اونٹ واپس کرو اس کعبے کا بھی کوئی مالک ہے لیکن حفاظت کے لئے حضرت ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہو گئے صلاحیت یقیناً آزمائش ہے آزمائش ہے پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں صلاحیت جو خدا نے عطا کی ہے یہ آزمائش ہے میں اس صلاحیت کو کس جگہ پہ بروے کار لاتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی حفاظت کے لئے بروے کار لے کر ہے اللہ تعالی نے جیسے میں نے کہا آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کیا کہ اللہ تعالی نے اس علی کو حضرت ابو طالب کی سلب سے اپنے گھر بھیج کے بتلا دیا کہ کوئی ابو طالب جیسا ہو تو میرے گھر میں علی آتا ہے صلاحیت آزمائش ہے بارل اس میں شک نہیں اور خداوند عالم نے سب کے لئے آزمائش رکھی جیسے میں نے آپ کی خدمت پہ ارز کیا اور بہرحال ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے گا تو خدا آزمائش میں مبتلا کرے گا ایسا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کی ہے اللہ معاف کرے یعنی کوئی اس طرح سے معصوم کوئی گناہ نہیں کر رہے کہ جو کربلا بپا ہو رہی بلکہ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں چار وجوہات بیان کی ہیں کہ آج بار وہ خلاصہ بھی لگا ہوگا اس میں بھی آپ لوگ دوبارہ سے مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ان چار وجوہات میں سے ایک خداوند عالم آشکار کرتا ہے خداوند عالم نے کربلا بپا کی تاکہ قیامت تک کے لئے اہل حق نہیں جملہ گوڑ سے سنیے حق آشکار ہو جائے خداوند عالم نے کربلا بپا کی تاکہ قیامت تک کے لئے یزید نہیں بلکہ یزیدیت رسوہ ہو جائے اہلِ باطل نہیں بلکہ باطل رسوہ ہو جائے کتنا بڑا کتنی بڑی خداوند عالم کس میں سنت باہر تو خداوند عالم یقیناً صلاحیتوں کو بھی آزمائے گا اور قیامت والے دن یقیناً صلاحیتوں کے مطالق بھی مطالق بھی سوال کرے گا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد آج کے بہترین سوال کے جواب کے لئے انعام کی حق دار قرار پہیں نور زہرہ بنت کشف علی نور زہرہ بنت کشف علی برمحمد وعالی محمد صلوات صلی علی محمد وعالی محمد ایک اور سوال ہے کہ السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے کہا کہ خداوند عالم آزمائش کے ذریعے کھرے کھوٹے کا فرق واضح کر دیتا ہے بالکل کیا آیا محمد علی علیہ السلام کی آزمائش بھی اس لیے اس لیے ہے ایسا نہیں ہے یا وہ آزمائش انسانوں کی ہوتی ہے مثلا میدان کربلا میں مولا علی اکبر کی شہادت امتحان تھا وہ کس لیے تھا ابھی آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ وہ اس لیے تھا تاکہ خداوند عالم قیامت تک کے لیے حق کو آشکار کر دے اور یقیناً خداوند عالم نے حق کو آشکار کیا مولا علی اکبر کے ایک جملہ کہہ کے تو اس جواب کو مکمل کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہو رہے تو کلمہ اس ترجہ بلند کیا کہا مولا علی اکبر آگے بڑھے اور کہا بابا کلمہ اس ترجہ کیوں بلند کیا کہا حاطف کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے کہ کیسا مظلوم کافلہ ہے کہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ آگے آگے تو آگے سے مولا علی اکبر کا جملہ ہے اے بابا یہ بتا دیجئے ہم حق پر نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لال اس روح زمین پر اگر کوئی حق پر ہے تو آپ کے بابا حسین ہے مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا پھر کیا خوف موت ہم پہ آگے یا ہم موت پہ جاگر یہ آزمائش آشکار کرتی ہے اہل حق کو نہیں حق کو حق کو آشکار کر دیا پروردگار نے قیامت تک کے لئے بتا دیا کہ اگر تم نے اس دنیا میں خداوند عالم کی جانب سے عزت لینی ہے تو کسی اور کے ذریعے نہیں اس کا راستہ کربلا سے ہو کے گزرتا ہے برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علام آج کے دوسرے بہترین سوال پہ انعام کی حق دار قرار پائیں سیدہ ہجاب زہرہ زوجہ محمد رزوان حیدر سیدہ ہجاب زہرہ زوجہ محمد رزوان حیدر برمحمد وآل محمد صلوات بہرحال یہ بھی اسی سے مطالق ہے اسی سوال کو دوبارہ اس لئے پڑھاؤں تاکہ ہم لوگ مزید اور اس طرف متوجہ ہو جائیں یعنی ہمارے ذہن میں یہ مطالب راسخ ہو جائیں جب خدا عام انسان کو آزماتا ہے تو نتیجتاً یا تو ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے انسان جبکہ آزمائش انبیاء کا نتیجہ ان کی بلندی درجات یا ترکیولہ شمار ہوتا ہے کیا سنن آزمائش الہیہ بدل گیا یا انجام کے اعتبار اس کے مختلف اقسام ہیں ایسا نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء خداوند عالم نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کو مجبور خلق نہیں کیا توجہ سے جملے سنیئے گا بہت اہم مطلب ہے اس کے پر آپ بہت ساری بنیادیں بنا سکتے ہیں خداوند عالم نے اس دنیا میں کسی کو بھی مجبور خلق نہیں کیا یعنی اس طریقے سے کہ ہر انسان بشمول انبیاء خداوند عالم کی معصیت پر قادر تھے لیکن ہوتا کیا تھا کہ خداوند عالم نے اپنے خاص لوگوں کو اس کائنات کے حقائق سے آگاہ کر دیا وہ جب حقائق سے آگاہ کر دیا انہی حقیقتوں کو لے کے یہ افراد یہ زواد جو خداوند عالم کی طرف سے آئی ہیں وہ انسان کی ہدایت کا بندبس کرتی ہیں اسی وجہ سے جب انبیاء کوئی ابتلا میں آتے ہیں یا پھر انبیاء کی آزمائش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں انسان بھی جب آزمایا جاتا ہے اگر انبیاء کے بتائے ہوئے ان تمام اصولوں کے مطابق رہے گا خدا ان کے بھی درجات بلند کر دے گا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سلمان فارسی سے سلمان اہل البیت کا سفر ہے یہ منہ اہل البیت کا سفر یہ منہ اہل البیت کا سفر آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں سے درجہ کہاں تک پہنچا ہے امار یاسر جو ایک غلام کے بیٹے ہیں حضرت امار کے بیٹے والدہ کا نام سمیہ لیکن حضرت امار یاسر توجہ سے جملہ بات ختم حضرت امار یاسر کا کتنا درجہ بلند ہوتا ہے کہ رسول خدا اپنی روایت میں حضرت امار یاسر کو معیار بناتے ہیں کہ جو بھی ان کو قتل کرے گا وہ باغی فرقے میں سے ہوگا کتنا درجہ بلند کیا اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ آزمائش آ کر بتاتی ہے انبیاء چونکہ حقائق آگاہ ہے اور مجھے انہی کی نگاہ سے دیکھنا ہے اگر دیکھوں گا آزمائش میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں درجات بلند کروں گا اگر نہیں کروں گا تو ہاں اسی جگہ پہ رہ جاؤں گا کہ جہاں پر شاید زمین کا ایک پتھر بن جاؤں کہ جس کو کوئی ٹھوکر مار دے کہ خدا و اندیالم بحق امیر المومرین علیہ السلام ہمیں ہر قسم کی جہالت سے پاک رکھیں بہترین سوال پر انعام کے حق دار قرار پائے حافظ مزمل مہدی حافظ مزمل مہدی برمحمد و علی محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد اچھا جی آج تیسرا ماہ رمضان المبارک آج اس کنیزہ جناب سیدہ جس پر جناب سیدہ فاطم مثل فاطمہ بری ما سومیکم سلام اللہ علیہ کی خاص نظر کرم والدہ محترمہ جناب مجاہد علی قلبی صاحبہ پروردگار عالم انہیں طول عمر صحت و تندسی والی زندگی عطا فرمائے اپنے دست مبارک سے خواتین میں سے لکی ڈراؤ میں سے یہ غزی باوفا سلام علیک دل بھر مرتضی سلام